کرونا کے ایک چھوٹے سے کٹڑوں نے پورے ورلڈ کے رسٹرہ دھیکشوں کو گھٹنے پر ٹکنے پر مجبور کر دیا ہے پورے ورلڈ کی اکنومی کی ایسی کی تیسی کر دی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت امریکہ میں یو ایسے میں آئل بک رہا ہے زیرو پیسے سے بھی نیچے اور وہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ اپنی گاڑی میں پیٹرول بھرا لو یا ڈیزل بھرا لو اور اوپر سے بیس تیس ڈالر روپے ان کو دے رہے ہیں یعنی کہ آئل کی پرائز جو کبھی نہیں گرتی تھی آج وہ گر کے مائنس پر پہنچ گئی ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اگر حساب کتاب لگا جائے تو مانوں پڑے گا کہ اس کرونا نے ہمارے ورلڈ کو کتنا نقصان پہنچایا ہے آپ سب جانتے ہیں آپ سب دیکھ رہے ہیں کس طرح سب پریشان ہو رہے ہیں چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ یوکے ہو چاہے وہ فرانس ہو چاہے وہ جرمنی ہو چاہے وہ سپین ہو چائنا ہو انڈیا ہو ہر کوئی لاؤس میں جی رہا ہے ہر طرح کے لاؤس میں پر تو کیا آپ کو یہ سن کر عجیب لگے گا کہ اس نقصان کے ایٹموسفیر میں بھی چند چیزیں ایسی ہیں چند لوگ ایسے ہیں یا میں کہہ سکتا ہوں کہ چند باتیں ایسی ہیں جو فائدے میں رہی ہیں اب آپ پوچھو کہ کیسا کیسے ہو سکتا ہے سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ آپ سبھی جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں اور پورے ورلڈ کے جتنے بھی ناغرک ہیں سٹیزنز ہیں وہ پہلی بار پہلی بار میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ یہ اتنے سالوں سے جو ہماری ایک سماج کی ایک رفتار بن گئی تھی جس میں آج کی یوہ پیڈی بھاگ رہی ہے بھاگ رہی ہے بھاگ رہی ہے گھر پر نہیں بیٹھتی ان سب کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا ایکسرسائز کرنے کا سب شکایت کرتے تھے جلدی اٹھتے اتنی ہیں ہم لوگ لیٹ اٹھتے تو بھاگتے ہیں آفیس میں ناشتہ ٹھیک سے نہیں کرتے بیوی سے ٹھیک تر سے بات نہیں کرتے آفیس میں جاتے تو پھر بوس بھڑتا ہے ہم پر اور اس کے بعد جب ہم شام کو لیٹ پہنچتے ہیں تو بچے سو گئے ہوتے ہیں تو وہ پاریوارک زندگی ہر شخص کی میں سمجھتا ہوں چاہے وہ انڈیا ہو چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ یوکی ہو چاہے کہیں بھی ہو پاریوارک جیون است ویست ہو گیا ہے پچھلے پچاس سالوں کی پرگتی میں لیکن آج اس پورے کے پورے جو ایک گھٹنا کرم گھٹا ہے کورونا آیا اور کورونا کے بعد میں بیماریاں آئیں مرنے شروع ہوئے لوگوں کے راسترہ دھیکشوں نے خاص طور پر ہمارے نرندر مودی جی نے لوگ ڈاؤن آناؤنس کر دیا کہا کہ آج سے پورا اکیس دن کا لوگ ڈاؤن ہوگا اس کے بعد جو کچھ فائدہ پہنچا ہے مانو جاتی کو وہ آپ کبھی ایمیجن بھی نہیں کر سکتے تھے وہ شخص جو اپنی فیملی کو دھیرے دھیرے پہچاننے سے جاننے پر آ گیا تھا اس کو پتا ہے کہ میری بیوی یہ بچے ہیں میرے ماتا پتا ہیں لیکن وہ دھیرے دھیرے اتنا باہر کے کاموں سے ویست ہوا وہ بھولنا شروع کر دیا تھا آج وہ اپنے پریوار کو گھر بیٹھ کر سامنے دیکھ رہا ہے ایک ایک صدست کو اور ان کے صبحوں کو دیکھ رہا ہے ان کو حیرانی ہوتی کہ یہ کیسے بدل گئے وہ پہچاننا شروع کیا ہے اور ریلیشنشپ وہی ہوتا ہے جب آپ لوگوں کو پہچانتے ہیں جاننا تو بہت کامن چیزیں پہچاننا ضروری ہوتا ہے تو سب سے بڑا فائدہ ہوا ہے مانو جاتی کو کہ اسے وقت ملا ہے وہ سب کچھ کرنے کو جو اسے کبھی نہیں کرنے کو مل رہا تھا وہ ایکسرسائز کر سکتا ہے وہ کتابیں پڑھ سکتا ہے وہ اپنے پرانے شوق پورے کر سکتا ہے وہ اپنے صدستیوں کو مدد کر سکتا ہے بچوں کے پروگرس دیکھ سکتا ہے تو یہ تو ایک بہت بڑا فائدہ جو ہوا ہے مانو جاتی کو ہوا ہے لیکن اگر میں کہوں کہ ایک سوال اگر پوچھوں کہ اس کورونا کے ہانی کارک ایٹموسفیر میں لوس کی ایٹموسفیر میں سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا ہے آپ سوچنے لگو گے کہ میں کس کا نام دوں گا تو میں کہوں گا کہ کوئی دیش نہیں ہے وہ کوئی راستر نہیں ہے وہ کوئی طبقہ نہیں ہے کوئی سمپردائی نہیں ہے کوئی دھرم نہیں ہے فائدہ ہوا ہے تو پرکرتی کو فائدہ ہوا ہے نیچر جس کو ہم ارتھ کہتے ہیں ہماری مدر ارتھ آپ کو یہ جان کر ہیرانی ہوگی کہ اتنے سالوں کے بعد مدر ارتھ کو جس کو ہم نے بگاڑ 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 کے اتنا بگاڑ دیا تھا کہ اس کا برا سر ہمارے پر پڑ رہا تھا وہ مدر ارتھ کو سیڈلی بانوں پڑھا کہ اس کو پنپنے کا موقع مل رہا ہے آپ جا کے گنگا کے پانی کو دیکھئے جس میں کانپور کا چپڑوں کا جو کچھرا بہتا تھا وہ نہیں ہے ہری دوار میں لوگ پھول چڑھاتے تھے وہاں پر آستیاں بہائی جاتی تھی ہزاروں لاکھوں لوگ آتے تھے وہاں پر وہ گنگا جل جس کو ہم کہتے ہیں کہ سوچ نرمل ہے وہ آگے جا جا کر اتنا دوشیت ہو گیا تھا جس پہ کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو چکے ہیں آج بھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ گنگا جل جو ہے وہ وہ جو ہے وہ بہت صاف ستھری ہو گئی ہے ابھی تک نہیں ہوئی ہے لیکن اس وقت پچھلے تین مہینے چار مہینے پانچ مہینے جہاں پورے ورلڈ میں دھیرے دھیرے لاکٹاون ہونا شروع ہو گیا ہے یہ ساری پرکرتی دھیرے دھیرے جیسے ہم کہتے ہیں کمپیوٹر میں کبھی کبھی کمپیوٹر بہت زیادہ لوڈ کرتا ہو تو وہ ہینگ کر دیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو بند کر کے پھر اس سے سٹارٹ کرو تو پرکرتی ریفریش ہو رہی ہے ندی نالے جھرنے سمدر آپ جا کر دیکھو اس کے پانی میں کتنا پریورتر آیا ہے وینس میں جہاں پر جہاں پر پانی کے تھروں لوگ ناؤ میں بیٹھ کے جاتے ہیں وہ پانی اگر آپ دیکھئے تو آپ حیران ہو جاؤ گئے وہاں کے پکشی جس طرح سے بیہ رہے ہیں اتنا صاف نرمل جل دیکھتا ہے کہ آپ کو دھراتل دیکھنے لگے گا آج ہی میں نے کوئی کسی نے فوٹو بیجھی جس میں اس نے وہی ہر کی پاڈی کا ایک شاٹ دکھایا ہے اور دکھایا ہے کہ دیکھو گنگا چل کا پانی کتنا صاف ہے یہاں پر لوگ ہزاروں لوگ آرتی پر بیٹھتے ہیں آج کوئی نہیں ہے یہاں پر اور یہ پانی دیکھو کتنا سوچ ہے اور پانی کا اس نے شاٹ دکھایا ہے جس پر پانی کے نیچے کی سیڑھیاں تک دکھ رہی ہیں یہ ہوا ہے پرکلتی کو موقع ملا ہے جنگلوں کو موقع ملا ہے پشو پکشیوں کو موقع ملا ہے جو رہتے تھے لوگوں کے بھیڑ کے بیچ میں ہمارے پورے کے پورے جو پیڑ پودے ہیں ہمارے جو پورے کے پورے جو ہم پولیوشن چھوڑتے ہیں جو ہزاروں لاکھوں لوگ روز ٹرائبل کرتے ہیں جتنا ہم سانس سے چھوڑتے ہیں جتنی ہم لوگ گندگی چھوڑتے ہیں اپنے شریر سے وہ سب گندگی ختم ہو گئی تو آپ سمجھ سکتے کہ ہوا کتنی کتنی اجری ہو گئی ہو گی اور اس ہوا کا اثر پڑا ہے اوزون لیئر پر وہ اوزون لیئر جس میں چھید ہونے کے کافی شکایتیں آ رہی تھی کہ اگر اوزون لیئر میں چھید پڑ جائے گا تو ہمارے دیش میں ہمارے پورے ورلڈ میں وہ سورج کی کرنیں آئیں گی جو نہیں آنی چاہیے اس سے جو بیماریاں پھیڑیں گی وہ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکو گی لیکن آج وہ بھی اپنے آپ کو ریفریش کر رہا ہے وہ لیئر بھی ٹھیک ہو رہی ہے جو کار کھانے چلتے تھے جو ریفریجیریٹرز چلتے تھے دنیا پر میں جو بڑے بڑے وکسید دیشوں میں جس طرح کی مشینیں چلتی تھیں جس کی وہ گیسیس اوپر جاتی تھی جس کو ہم لوگ بلیک ہم جو کاربن فوٹپرنٹ کہتے ہیں وہ سب ختم ہو گیا ہے سڈنلی بند ہو گیا ہے جیسے میں نے کہا کہ کانکور کے اگر سارے چمڑے کے کار کھانے بند ہو گئے ہیں تو نیچرلی وہاں سے پھیکا جانے والا جو کچھرا تھا وہ گنگا بھی نہیں جا رہا تو وہ سب کچھ پورے جو ورلڈ نے پرکرتی کو کر دیا ہے آج پرکرتی کو سڈنلی پرکرتی نے سب کو کہا ہے بیٹھ جاؤ ایک کرونا اس لئے میں کہتا ہوں کہ اگر یہ معاف کرنا میں بھی کہہ چکا ہوں اور کہنا بھی چاہیے بھی سب کچھ وہی دیکھ رہا ہے کہ چائنہ اس کا ذمہ دار ہے جس نے یہ کرونا وائرس کو لیگ میں شروع کیا ہے یا ویپن بنایا پتہ نہیں لیکن اگر چائنہ نے نہیں کیا ہے تو میں کہوں گا کہ پرکرتی نے اپنی اپنی ایک روپ دکھایا ہے پرکرتی ہمیشہ اپنا روپ دکھاتی ہے اپنا حساب کتا پورا کرتی ہے کبھی سنامی لے کر آتی ہے تو کبھی بھوکم پر لے کر آتی ہے کبھی ہزار آدمی مرتے ہیں تو کبھی پچاس ہزار لوگ مرتے ہیں کبھی کبھی لوگ مزاق میں کہتے ہیں کہ شاید جنتہ کو بیلنس کرنے کے لیے اوپر والے کے پاس بھی ایک سسٹم ہے تو ہو سکتا ہے یہ پرکرتی نے کیا ہے پر آپ دیکھئے پرکرتی کتنی خوبصورت ہو گئی ہے وہ سمدر کا پانی جس میں لاکھوں ٹنوں من مچھلیاں پکڑی جاتی تھی روز آپ نے شاید نہیں دیکھو گا پر آپ باہر جا کے دیکھو بڑے بڑے شپس لگے ہوئے ہیں جو مچھلیوں کو ان کا دھندہ ہے مچھلیوں کو پکڑتے ہیں مچھلیوں کو سٹور کرتے ہیں مچھلیوں کو بیشتے ہیں آج وہ مچھلیاں کتنی شانتی سے گھون رہی ہوں گی ان کو حیرانی ہوگی کہ کوئی بھی جان اوپر سے نہیں آیا ہے کوئی بھی کچھرہ اوپر سے نہیں آیا ہے ابھی ہم نے شکتیمان میں ایک اپیسوڈ میں دکھایا تھا کہ جلکوٹ نگری میں وہاں کی کوئی نے شکاید کرتی کہ آپ لوگ اوپر سے کتنا کچھرہ پھیکتے ہو یہ ہو رہا ہے ہم کچھرہ پھیکتے ہیں ہم سمجھتے سمدر ایسی ہے اس کو جتنا بھی ڈالو کوئی فرق نہیں پڑنے والا پڑتا ہے ہم سمجھتے سمدر کا جل اتنا بشال ہے کہ اس پر کتنی بھی ہم چیزیں ڈالے وہ پھر بھی وہ اپنی مریادہ نہیں چھوڑتا لیکن آپ کو بتا دوں سمدر اگر اپنی مریادہ نہیں چھوڑتا سمدر کی مہانتہ ہے اور سمدر میں رہنے والے جیو جنتوں سفر کرتے ہیں جیسے آپ گنپتی کے اتصال میں اتنی موردیاں بنتی ہیں جس میں اتنی کیمیکلز ہوتے ہیں اور اس کو جب ہم لوگ سمدر میں بہا دیتے ہیں وہ دیرے دیرے نیچے داتے ہیں تو سورے مرین لائف کو ڈسٹرپ کر دیتے ہیں آج سوچئے کہ اس کرونا کے وجہ سے سب اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں ساؤنڈ پولیشن نہیں ہے آوازیں نہیں آ رہی ہیں آواز بھی اپنے آپ پہ ایک ویوز پیدا کرتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ اوپر چلا جاتا ہے کبھی ختم نہیں ہوتا تو وہ ویوز ختم ہو گئی ہیں تو آپ سوچئے کتنی شانتی ہو گئی ہوگی پرکرتی کتنی کتنی شانتی محسوس کر رہی ہوگی تو سب سے بڑا فائدہ اگر کورونا سے کسی کو ہوا ہے تو وہ ہمارے مدر ارث کو ہوا ہے پرکرتی کو ہوا ہے اور پرکرتی بڑے بڑے جو کہتے ہیں کہ گلیشئرز ابھی پگھرنے لگیں گے کیونکہ گرمیاں اتنی بڑا دی ہیں ہم نے وہ بھی کم ہو چکا ہوگا کیونکہ کل کار کھانے نہیں چل رہے ہیں ہم جو گیسز چھوڑتے ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں تو دیرے دیرے وہ بھی صدر رہا ہوگا پہاڑ سمدر ندیاں نالے پیڑ پشو پکشی یہ سب آج حیران ہو کر دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمیں ڈسٹرپ کرنے والا کوئی بھی نہیں آ رہا ہے آپ باہر گھومو تو آپ حیران ہو جاؤ گے کہ آپ کو اتنا اچھا ایٹموسفیر پہلے کرنی ملا اس سے صرف انت میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہ ہوا ہے کس نے کیا ہے مجھے نہیں معلوم چائنہ نے کیا ہے پرکرتی نے خود کیا ہے لیکن یہ ایک سندیش دیا ہے کہ دیکھو کتنا فرق پڑتا ہے اگر آپ نیوموں کے اندر چلو ہم تو گانے بنا رہے ہیں میسیجز دے رہے ہیں نیوموں کو پالو کرونا کو ڈالو ہم نے نیوم بنا دیا ہے ڈسٹینسنگ رکھو گھر میں رہو لیکن آپ سوچو کہ اس کرنے سے آپ کو جو باہر فائدے دیکھ رہے ہیں آگے بھی اس کو آپ فالو کیجیں آگے بھی آپ کو یہ جو گلتیاں مانوں پڑی ہے جو ہم شیک اینڈ کرتے ہیں نمشکار نمستے اچھا ہوتا ہے ہم گلے لگتے ہیں اسے نمستے اچھا ہوتا ہے ہم لوگ دھرے دھرے کہہ رہے ہیں کہ مانسہ ہاری کھانا کھانے سے بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے لوگ سیکھ رہے ہیں لوگوں کو میں چاہتا ہوں کہ یہ میسیج زندگی بھر کے لیے رکھیں اور اپنی زندگی کے طریقے میں بدلاو لائیں اب ان کو پہلی بار معلوم پڑا ہوگا کہ فیملی کے ساتھ رہنے میں کتنا فائدہ ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ فائدہ اگر پرکرتی کو ہوا ہے مانم جاتی کو اس سے سیکھنا چاہیے کہ ہم نے پرکرتی کو کتنا بگاڑا ہے ہم نے پرکرتی کی ایسی کی تیسی کر کے رکھی ہوئی ہے پرکرتی جو ہمیں سب کچھ دیتی ہے ہم بدلے میں کتنا بدلہ لے رہے تھے اسے اس لیے بچیں گے وہ اور دھیرے دھرے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کورونا کا جو ہے سنکٹ چل جائے گا لیکن منوش نے جو کچھ بھی سیکھا ہے تین مہینے بچار مہینے میں میں بھی چھ مہینے میں وہ پکڑ کے رکھے پھر اس پر گلتیوں کو نہ دور آئے تو ہمارا جو یہ مدر ارث ہے ہماری جو یہ دھرتی ہے وہ کتنی گرین دھرتی بن جائے گی کتنی پولیوشن فری بن جائے گی لوگوں کو پریوار کے ساتھ رہنے کا جو سکھ ملے آئے اس کو پا لیں گے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہر برے بری چیزوں میں کوئی نہ کوئی چیز اچھی ہوتی ہے کوئی بھی بلیک کلاوڈ کی ایک سلور لائننگ ہوتی ہے اس کی سلور لائننگ یہی ہے کہ پرکرتی کو ہمیں تھینکس بولنا چاہیے اور ہمیشہ ہم پرکرتی کو وہ سب دیں جو وہ ہمیں دیتی ہے یہی میں سمجھتا ہوں کوئی سب دیں جو